امریکہ کی یہ انتہائی مشہور شخصیتیں چوالیس سال کی یہ شخصیتیں اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول کیا رمضان کے پہلے دن اسلام قبول کیا انہوں نے بقاعدہ طور پر وہ غزہ کا ایک ڈریس ہوتا ہے نا وہ انہوں نے زیبتن کیا لائیو ویڈیو نے انہوں کی اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا دار اسلام کے درداخل ہو گئے لیکن کہانیاں پر ختم نہیں ہوئی سلیبنٹی سے زیادہ اس ایکٹیویسٹ کی ویلیو ہے کیوں کیونکہ جناب یہ وہاں کے حکمت کے درو دیوار ہلا دیتا ہے اور یقین جانئے اس کا انسٹاگرام اکاؤن سکس ملین فالورز ساٹھ لاکھ لوگ اس کو فالو کرتے تھے جس وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا اسی وجہ سے انسٹاگرام نے اس کا اکاؤنٹ بڑھ کر دی اور یہ کہتا ہے کہ جناب جب میں نے اسلام قبول کیا اپنی بیگم کے ساتھ جب ہی گفتگو کرنے آیا اس نے کہا صرف ایک وجہ صرف ایک وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے اسلامی تعلیمات کا نہیں پتا لیکن صرف اس وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا کیا حالیں کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب ویڈیو بناتے ہوئے آج میں کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ ایسی خبر جس سے آپ کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو یقین جانیے آپ کے مرال کو بوسٹ کر دیتی ہے آپ کا موڈ اچھا کر دیتی ہے تھوڑی دیر پہلے موڈ میرا اچھا نہیں تھا لیکن جب میں نے یہ خبر پڑی یقین جانیے میرا موڈ کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا ایک جناب شخصیت ہے امریکن شخصیت اور یہ سلیبرٹی سے پڑھ کر ہے مطلب یہ ہالی وڈ کی سلیبرٹی نہیں ہے مشہور شخصیت ہے انفلنسر ہے ایکٹیویسٹ ہے اور یقین جانیے ایکٹیویسٹ کی ویلیو کسی ہالی وڈ کے سلیبرٹی سے زیادہ ہوتی ہے امریکہ میں کیونکہ وہ امریکہ کے حکمرانوں کے درو دیوار ہلانی کی صلاحیت رکھتا ہے اس ایکٹیویسٹ نے امریکن ایکٹیویسٹ نے رمضان کے پہلے دن خود بھی اور اس کی وائف نے بھی اسلام کو بول کر لیا اس کا نام ہے جناب جیفری شان کنگ اور اس کی وائف کا نام ہے روائی کنگ اور یہ دونوں بڑے شدید آپ سمجھ لیں ایکٹیویسٹ ہیں یہ جو برائیہ ہوتی ہیں معاشرے کی ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور آپ یہ سوچئے کہ یہ جیفری جو شان کنگ ہے ان کا چھے ملین کا انسٹاگرام اکاؤن تھا چھے ملین فالورز کا آپ سوچیں چھے ملین کتنے ہوتا ہے ساٹھ لاکھ لوگوں کیف ان کو فالو کرتے تھے اور انسٹاگرام نے ان کا اکاؤن بند کر دیا اب آپ پوچھیں گے کیوں بند کر دیا جس وجہ سے ان کا اکاؤن بند کیا گیا اسی وجہ سے اس شخص نے اسلام قبول کیا آج اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ یار کوئی بھی ایسی خبر جو آپ کی قوت ایمانی کو اضافہ کرے میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ آخر تک دیکھیں انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے انسان کو واقعی میں لگتا ہے کہ یار یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ صرف اسی دنیا کے لیے ہیں اور ہم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اصل کام اللہ نے ہم سے کچھ اور لینا ہے اور ہمیں کرنا بھی کچھ اور کام چاہیے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں گا جناب جیفری شون کنگ روائی کنگ ان کی یہ چاہوالی سال کے جیفری ہیں انہوں نے پہلے رمضان کو اسلام قبول کیا ایک آل مدین کے ساتھ ہی بیٹے تھے انہوں نے بقاعدہ طور پر جو غزہ اور فلسطین کا ڈریس ہوتا ہے نا وہ پیناوا تھا اور لائیو یہ ویڈیو کے اندر آئے انہوں نے بقاعدہ طور پر کلمہ پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کریا دارہ اسلام کے در داخل ہو گیا لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ ہم شاید ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے جتنا ایک غیر مسلم ان چیزوں کو سمجھتا ہے یہ پچھلے چھ مہینے سے غزہ کی جو صورتحال ہے نا اس کو بغور جائزہ لے رہے تو اس کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے غزہ کے بچوں کے لیے ان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کا لیکن انہوں نے کہا کوئی بات انہوں نے پتہ ہے آپ کو کیا بات بولی ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں چوالے سال آدھی سے زیادہ زندگی تو آپ نے گزار دی اب مرتے ٹائم ایسا آپ نے اللہ ان کو لمبی زندگی دے میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے زندگی کیا اختتام پر آکے کیوں ہی اپنے اسلام قبول کیا اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کی بات کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب فیت اور جو غزہ کے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو پینے کو رہنے کو پہننے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ان کا جو فیت ہے ان کا جو ایمان ہے جتنا شدید ان کا مضبوط ایمان ہے اللہ کی طرف ایمان اپنی قوت ایمانی نے ان کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ ہماری مدد کرے گا ہم مسلمان ہیں اور اللہ ہماری مدد کرے گا یہ جو ان کی قوت ایمانی ہے اس سے میں اتنا انسپائر ہوا ہوں میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بولا تھا جرد بہادری حوصلہ اس کے لئے آپ کو ایٹمی طاقت ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ایٹمی طاقت ہونے کی آپ کو یقین جانی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو بہادری سیکھنی ہے اگر آپ کو جرد سیکھنا ہے اگر آپ کو اپنے حق کے لئے آواز اٹھانا سیکھنا ہے اگر آپ کو باطل کے خلاف لڑنا سیکھنا ہے اگر آپ کم ہیں اور آپ کے مد مقابل ہر طرح کی ٹیکنالوجی سے لے سائے لیکن آپ میں اتنی جرت ہے آپ کے اندر قوت ایمانی ہے کہ آپ اس سے ٹکر لیں اگر آپ نے یہ سیکھنا ہے تو آپ کو غزہ کے لوگوں سے سیکھنا پڑے گا دنیا کی کوئی قوم کوئی قوت آپ کو یہ سکھا نہیں سکتی ہے وہ لوگ سکھا سکتے ہیں ننے ننے بچے جن کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہیں جن کے پاس پینے کے لئے نہیں ہیں جن کے پاس رہنے کے لئے چھت تو چھوڑیں اتمنان ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے تھنڈے کمروں کے اندر گرم کمروں کے اندر ہمیں اتنا اتمنان محسوس ہوتا ہوگا تو اگر آپ کو قوت ایمانی سیکھنی ہے تو آپ کو ان سے سیکھنی ہوگی اور اس شخص نے امریکی ایکٹیوست نے بات بولی کہ میں نے ان کی جو ان کا جذبہ ایمانی ہے نا ان کا جو فیت ہے ان کا جو بھروسہ ہے اس سے انسپائر ہو کے میں نے اسلام کو بھول گیا کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے میری ویڈیو اس کے اندر نہ سکرول کیجئے کہ آپ کو ویڈیو نظر آئے گی لندن کی ایک مشہور شخصیت ہے بزنس میں نے اور یہ پلے بوائی سمجھا جاتا تھا مطلب آپ اس کی تصویریں نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرف اس میں میں نے تصویریں لگائیں ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کے ادھر بھی اور ادھر بھی ہر طرف اطراف میں خوبصورت دو شیزائیں نظر آئیں گی اس کے ساتھ کڑی یہ کسی کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے ساتھ سعودی عرب چلا گیا اس کی بزنس دیل ہوئی تو اس کا جو دوست تھا وہ مسلمان اس نے کہا چلواؤ حرم چلتے ہیں اس نے ایسی حرم کے اندر گیا وہ اندر چلا گیا جو مسلمان تھا یہ بہار کھڑا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں کیا ہوا یہ حرم کے اندر کیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرتا ہے اس نے اسی وقت اسی لمحہ اسلام قبول کیا اسی وقت اس نے اور اگر آپ کیس کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی زندگی میں صرف گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا پلے بو آئے یار اب آپ تصور کر سکتے ہیں جو گندی فلمیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی یہ کام کر چکا تھا لیکن اس کے بعد اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے بھائی جس کی آنکھیں کھولنا چاہے جس کو راہ راست پر لانا چاہے خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کومنٹ سیکشن اپنی رائے کی ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا